بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا خوبصورت ہو گئے اتنی زبردست قسم کی بارش ہوئی ہے اتنا تھنڈا موسم ہو گیا نا کہ اللہ کا شکر ہے اچھا تو سب سے پہلے ویڈیو تو ہو گئی ہماری شروع لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اچھا میں بنا رہی ہوں بیف حلیم اور کافی ٹائم کے بعد حلیم بن رہی ہے میرے بچوں کا کیا ہے کہ ان کو یہ جو ڈبے والی حلیم ہوتی ہے نا وہ ان کو پسند نہیں ہے جو شان کی مکس حلیم آتی ہے تو یہ جو صحیح والی حلیم ہوتی ہے جو محنت سے خود گھر میں بنائی جاتی ہے نا یہ ان کو اچھی لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج بنا لیتی ہوں اور یہاں پر میں نے پہلے آئل دیا تھوڑا سا پھر اس میں ایک پیاز میڈیم سائز کا پیاز ڈال دیا تھا اور اب اس میں گوشت ڈال دیا یہ تقریباً ڈیر سے دو کلو کے جتنا گوشت میں نے ڈالا ہے اور ابھی کڑائی بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی تو اس لئے تھوڑا سا پانی کا چھنٹا دیا ہے کیونکہ گوشت ساتھ چپک رہا تھا اچھا بس اب اس کے اندر جو ہے لیسن اور ادرک ڈالوں گی اور وہ میں نے پیس کا رکھ لیا ہے تقریباً وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیسن کا دو ٹیبل سپون کے جتنا ادرک ہے جو کہ پیسا ہوا ہے پیسٹ نہیں ہے پیسا ہوا ہے وہ اس کے اندر جائے گا اور بس پھر اس کا جو کورما ہے نا یہ اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہاں لیسن ادرک ڈالوں گی پھر اس میں ایک پیکٹ شان کئی حلیم مسالہ مکس ڈالوں گی اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی میری کوشش تھی کہ میں اس کو گوشت کو بھی پریشر کھوکر میں رکھوں کیونکہ اگر چولے پیسی طرح سے پکاؤں گی نا تو تقریباً تین گھنٹے تو اس میں لازمی لگیں گے بہت اچھے سے گوشت کو گلانے میں لیکن کھوکر ابھی فارغ نہیں تھا اس میں پہلے میں نے ڈالیں بوائل کر لیں اب اس میں گندم اور جو بوائل ہو رہا تھا اور وہ جو حالت ہوتی ہے نا چولوں کی کھوکر کی وہ اس وقت کافی خراب ہو رہی ہے تو ابھی اس کی میں بھنائی کر دوں گی لیکن جیسے ہی کوکر فارغ ہوگا تو پھر اس کو میں اس میں شفٹ کر دوں گی تاکہ گوشت جلدی سے گل جائے اور کام جو ہے نا وہ کم ٹائم میں ہو جائے کیونکہ گرمی ہے تو زیادہ پھر دیر لگ جائے گی اس طرح سے اب یہاں پر اس میں میں نے ایک شان کا حلیم مکس مسالہ ڈال دیا ہے اور گوشت کی بھنائی ہو چکی ہے گوشت میں سے بلکل پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور بس اب یہ مسالہ ڈال کے تو اس میں جتنا پانی مجھے گوشت کو گلانے کے لیے چاہیے وہ پانی ڈال کے اس کو پھر میں کوکر فارغ ہوتا ہے تو پھر اسی میں رکھ دوں گی اچھا اس کے اندر میں نے آج جو اور گندم کا دلیا لیا ہے کوائن ٹریٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو حلیم ہے نا حلیم میں دالوں کی نسبت جو اناج ہے وہ زیادہ جاتا ہے تو میں نے دو کپ گندم کا دلیا لیا تھا اور ایک کپ جو کا دلیا تھا حلیم کے لیے جو جو اور گندم آتی ہے نا ثابت وہ بھی لے سکتے ہیں مطلب میں اکثر وہی استعمال کرتی ہوں لیکن یہ دلیا پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ان کو ڈال دیتی ہوں اور یہ دالیں تھیں جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھ دی تھی دالوں کو پہلے میں نے دو سے تین گھنڈے کے لیے بھگو دیا تھا دالیں ایک ایک اپ تھی ایک اپ چنے کی دال ایک اپ موں کی دال ایک اپ مسہور کی دال تھی ایک اپ ماش کی دال تھی اور ان کو میں نے ایک اٹھا بھگو کر رکھا تھا اور پھر ان کو اچھے سے یہ بوائل ہو چکی تھی اچھا اب وہ جو دلیا ہو گیا تھا پک گیا تھا اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا تو اس کو میں نے نکال دیا اور یہاں پر گوشت گل گیا پھر یہ کوکر میں میں نے ڈالا تھا اور اب کوکر سے دوبارہ شفٹ کیا ہے اس میں تو پہلے تو میں کہہ رہی تھی کہ اس کو میں ایسے ہی میش کر لوں لیکن پھر میں نے بوٹیاں باہر نکال لی تھی اور ان کے ریشے کر لیے تھے بہت اچھے سے اور یہ اب جو ہے نا اس کے اندر میں سارا مکسچر ڈال رہی ہوں دالوں کا بھی اور دلیا جو بوائل ہو گیا تھا وہ بھی اس کو ہلکا سا میں نے گرائنڈ کیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے بہت زیادہ نہیں حلیم کا کبھی بھی فائن پیسٹ نہیں ہوتا کہ بلکل آپ اس کو ایک پیسٹ کی طرح بنا لے اس میں تھوڑے سے چنکس ہونے چاہیے بس ہلکا ہلکا میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کیا تھا اور اب یہ سارا کچھ مکس کر لیا اس کے اندر دال دیا ہے گوشت نکالا ہوئے ابھی اس کی بوٹیاں نکال دی تھی میں نے اس کو شٹڑ کر کے ڈالوں گی اور ابھی یہ جو ڈالیں ہے اور جو تھا گندم تھی وہ سب کچھ میں نے اس کے اندر ڈال کر مکس کر رہی ہوں اس کو اچھا مسالہ اس کے اندر میں اور بھی ڈالوں گی وہاں پر صرف میں نے ایک پیکٹ سٹارٹ میں ڈال دیا تھا جب گوشت گل رہا تھا сорمہ بن رہا تھا ابھی اس کے اندر پھر باقی مسالے جو ہیں نا میں ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور اس کو بھی ہم فی الحال تو اچھے سے مکس کر لوں گے اور اب اس میں چمچ بھی چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ ڈالیں اور جو گندم یہ سب کچھ اب گلا ہوئے تو یہ ساتھ لگ جائے گا اگر چمچ چلانا چھوڑ دیا تو یہ بوٹنوں میں نے شٹریٹ کر لی یہ بھی اس کے اندر چلی گئی ہیں اور یہاں پر اب جو ہے نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دینی آپ نے کہ وہ مسلسل اس کو گھوٹا لگاتا رہے چمچ چلتا رہے اس کے اندر اچھے یہاں پر میں نے ڈال دیا اب ایک اور پیکٹ اس کا حلیم مسالہ مکس کا اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے نمک بھی کیونکہ جب دالیں اور جو ان آج ہم نے بوائل کیا تھا نا اس میں نمک ڈالا تھا تو اس لیے نمک زیادہ ہو جائے گا اس لیے اس کو بالکل لاسٹ میں ٹیسٹ کریں سب کچھ ڈالنے کے بعد پھر اگر ضرورت پڑے تو پھر نمک ایڈ کر لیں تو یہاں پر اب ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے مسالہ ڈال دیا اور اس پر گھوٹلیاں سے بن گئے تو آپ چاہے تو تھوڑا سا پانی لے اس میں گھول کے مسالہ ڈال لیں تو اس طرح سے گھوٹلیاں نہیں بنیں گے اچھا یہاں پر پھر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا پھر اس کے بعد تین ٹیبلی سپون گرم مسالہ پاوڈر کا ڈال لیوں گرم مسالہ پاوڈر جو ہے وہ بہت اچھی کوالیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ فلیور جو ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ کا مسالہ اچھا نہیں ہے تو تو یہاں پر تین ٹیبلی سپون بھرگس میں میں نے گھرم مسالہ پاوڈر کے ڈال دیا ہے اور اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب یہ دیکھیں یہ پکتے پکتے اب تھوڑا سا نیچے ہو گئی اور کافی ٹائم ہو گئی ہاں میں بیچ میں نماز پڑھنے کے لئے چلی گئی تھی اور میں نے پھر مریم کو کھڑا کیا تھا کہ اس میں تم چلاتی رو اور اس ٹائم پہ یہ اس میں جو بابلز بن رہے ہیں نا یہ اتنا پھڑک کے باہر آتے ہیں کہ صحیح ہاتھوں پہ لگتی ہے حلیم تو وہ اس کو میں نے کہا ذرا اعتیاد سے تھوڑا ہاتھ پیچھے کر کے تو چمچ بیچ میں چلاتی رو کیونکہ نیچے نہ لگے اور تھوڑا سا اس کو ہم نے پکانا تھا تقریباً ایک گھنٹہ بھی یہ پک چکی ہے اور گاڑی بھی ہو گئی ہے تو یا اس کا جو بھگار لگانا ہے تڑکہ اس کے لئے میں نے پیاز لیا آئل لیا ہے تقریباً وان ایڈ ہاف کپ کے جتنا آئل لیا ہے زیادہ ہی آئل جائے گا تڑکہ اچھا سا جتنا اچھا لگے گا اتنا ہی حلیم کا جو ذائقہ نا وہ مزیدار ہوگا اور الحمدلل الحمدلل یہ حلیم سب کو بہت پسند آتی ہے اور سب جو ہے نا وہ فرمائش کرتے ہیں اور انتظار رہتا ہے کہ حلیم کب بنے گی اور کب آئے گی تو یہاں پر اب اس کو میں نے پیاز کو براؤن کر کے تڑکہ لگا دیا تڑکہ لگانے کے بعد میں اس کو چولے کو بند نہیں کرتی میں ہمیشہ اس کو تڑکہ لگانے کے بعد تقریباً پندرہ بیس منٹ ہلکی آنچ پہ دوبارہ سے کک کرتی ہوں کیونکہ جو پیاز براؤن ہوتا ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر پھر بہت اچھے سے جب تک پک کر آتا ہے نا وہ بہت زبردست قسم کا فلیور ہو جاتا ہے ہاں گارنشنگ کے لیے اگر کوئی ایکسٹرا پیاز براؤن کر کے رکھنا ہے تو اس کو الگ سائٹ پہ کر دیں اور لاسٹ میں ڈال دیں اچھا یہاں پر حلیم ہو گئی تھی تیار اور حلیم کے لیے لوازمات لیمن ادرک ہری مرچے پودینہ وغانہ میں نے کٹ کر لیا تھا کچھ میں نے چھوٹے باکسز بنائے تھے کہ باہر دے دوں گی اور باقی ادھر ادھر بانٹنے کے لیے بھی اور خود کھانے کے لیے یہ آج تو بنائی تھی کہ حلیم کافی ٹائم ہو گئے نہیں بنی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنا مشکل کام نہیں ہے محنت تو ہے لیکن میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور لٹرلی میں نے اثر کے ٹائم پر چار بجے سٹارٹ کی تھی اور ابھی اس وقت جو ہے نا تقریبا ساڑھے آٹھ نو بجے تک حلیم بلکل تیار ہو چکے کیونکہ دالیں بس میں نے صبح دو گھنٹے پہلے بھگ ہو دی تھی پھر وہ ککر میں فوراں سے گل گئی تھی اسی طرح سے دلیہ استعمال کیا تھا جو اور گندم کا تو اس میں بلکل ٹائم نہیں لگا تھا اور باقی کا سارہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیا کہ کیسے کیا ہے اگر ثابت گندم اور جو بھی لے رہے نا جو حلیم کے لیے ایک الگ سے آتی ہے تو ابھی اس میں بہتنا ٹائم نہیں لگتا پہلے سے بھگو کر رکھیں تو بس باقی جو تھی وہ بانٹنے والی بانٹ دی ہے اور اب جو ہے میں ڈال دی تھی پلیٹ میں کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو بس یہاں پر یہ دیکھیں لائٹ ہو گئی تھی بند اور خیر ابھی ٹیسٹ تو کرنی تھی پھر بھی اور بہت زبردست الحمدللہ بہت ہی مزے کی بنی تھی حلیم تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بھی اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ